حافظ ردوی صاحب ایک جارہانہ موڈ اختیار کر چکے ہیں اب اس نے سب کشتیاں جلا دی ہیں تو یہ تقریر تھی حافظ ردوی صاحب کی جہکین مانے کہ یہ تحریک لبیک کے کارتنوں کی دل کی آواز تھی اب یہ حافظ ردوی صاحب کی اتنی بڑی دھمکی ہے اتنی بڑی دھمکی ہے اس کا رییکشن لازمی آئے گا لازمی آئے گا چند دنوں میں آئے گا تو الحمدلہ جو الفاظ میرے تھے سیم الفاظ حافظ ردوی صاحب نے ادا کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین جو میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی اس میں تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ جو خدشہ میں زہر کر رہا تھا جو تضیعہ میں نے کیا تھا کہ تحریک لبیک کو اس رستے پہ چلنے کیلئے مجبور کیا جا رہا ہے جس رستے پہ وہ ابھی نہیں چلنا چاہتے تو وہ تو سعاد ردوی صاحب کی جو تقریب تھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی اپنے ویڈیو کلمپی سامنے رکھے کہ سعاد ردوی صاحب نے کہا ہے کہ ابھی ہمارا ہاں میں اپنا حق چھیننا آتا ہے اگر ہمارا حق نہ دیا گیا تو ہم چھین لیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین یہ جو سعاد ردوی صاحب کی دھمکی ہے اس سے کیا فیدہ پہنچنے والا ہے تحریک لبیک کو اس کے دو پہلو ہیں جو سعاد ردوی صاحب نے کہا ہے کہ بھئی اگر ہاں الیکشن کمیشن کو بلکہ اس کی تقریب پوری سنو گے تو یقین کرو کہ کافی زبردست یعنی کہ سعاد ردوی صاحب ایک جارہانہ موڈ اختیار کر چکے ہیں اب اس نے سب کشتیاں جلا دی ہیں اب اس نے کہا ہے کہ بس ہم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے کارکنوں کو اس نے کہہ دیا ہے کہ آپ لوگوں نے تیاری رہنا ہے اور وہ دیکھنا ہے کہ اس سے ہو گیا کیا تحریک لبیک کو کیا فیدہ ملے گا یا مزید تحریک لبیک کیوں پر پابندیاں لگ جائیں گی شاید عمران خان کے دور سے زیادہ تحریک لبیک کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا پورا میڈیا اسٹیبلشمنٹ خاص کر میڈیا میں تحریک لبیک کو کفریج ملنا شروع ہو جائیں گی اس کی اوپر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ناظرین کیونکہ اس سادردوی صاحب میں جو تقریر کیا ہے میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں کہا ہے کہ میں نے بہت پہلے یہ چیز آپ لوگوں کو بتا دی ہے ہر الفاظ جو سادردوی صاحب نے ادا کی ہے جو اس کے الگ الگ جتنے بھی ڈیل آگئے ہیں وہ الحمدللہ اس کی پر میں پہلے کام کر چکا ہوں تو ایک ستارہ اکتوبر دو ہزار بائیس کو تقریبا دن چار مینے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اسی حوالے سے کہ تحریک لبیک نے الیکشن میں آکے یا موجودہ سسٹم میں آکے کیا انہوں نے غلطی کی ہے کیوں آئے وہ موجودہ سسٹم میں جس کا ان کو بار بار رستہ روکا جا رہا ہے تو میں نے اس ٹرم کیا کہا تھا وہ سنو پھر بعد میں سادردوی صاحب کا بھی تقریر اس نے کیا ہے اس کا کلپ بھی سنو گا پھر جا کے آگے تفصیلی بات کر دیں حالانکہ اس موجودہ سسٹم میں تحریک لبیک نے حیثہ لے کہ یہ تو کافی حد تک اس نے نرمی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی اداروں کو دکھا دیا ہے اس نظام میں رہے کہ آپ لوگوں سے مل کے ووٹوں کے ذریعے پارلیمنٹ کے ذریعے اتفاق کے رہے سے ہم کریں گے کیوں وہ اس سسٹم میں آگئے ہیں ان لوگوں نے مل کر ایک جماعت کو ایک حقیقت کو مجبور کر رہے ہیں اس رستے پر چلنے کے لیے جس میں وہ نہیں چلنا چاہتے ہیں تو جتنے بھی پاکستان میں ایسی کسی کی ساتھ نائج سافی ہوتی ہیں تو زہر ہے کوئی بھی پانی آئے پانی کو آگے جو پانی کا رستہ ہے اگر اس کو آپ کو روکیں گے تو پانی واپس نہیں جاتا ہے کبھی پانی واپس نہیں ہوتا ہے پانی اپنا رستہ خود بناتا ہے جہاں سے وہ رستہ بناتا ہے اس میں آگے عبادی آ رہی ہے فصلیں آ رہی ہیں وہ تبعی مچاتا ہے کیونکہ پانی نے جانا ہی جانا ہے اس ویڈیو کا بھی میں آپ لوگوں کو لنک دے دوں گا آپ پوری سننا اس ویڈیو میں میں نے جو ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ تحریک لپیک ہے حقیقت مند چکی ہے اور وہ اب واپس نہیں جا سکتی اس نے آگے جانا ہے تو تحریک لپیک نے موجودہ سسٹم میں الیکشن کمیشن میں آپ نے آپ کو ریجسٹر کر کے موجودہ سسٹم میں جو آ کے پاکستان کی اسٹیورشمنٹ کی اوپر احسان کیا تھا کہ چلو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ روئیہ کیا ہوتا ہے اگر وہ ایسا کرتے ہیں لے کے جاتا ہے نا پھر ایسا ہی ہوگا تو الحمدللہ جو الفاظ میرے تھے سیم الفاظ حافظ سعاد ردوی صاحب نے کل ادا کی ہے وہ کیا کیا ہے کوئی گل نہیں اسی رازیاں اسی تا انتخابی تو آڑے مطابق جمہوری اور جناب الیکشن کمیشن دے مطابق پارٹی ریجسٹر کرا کے اسی آئے ساں کے شاید اے ساڑھا حق سانو دین لیکن سانو پتا لگ گیا کہ تسی چاندے ہو کیسی یہ انتخابی رستہ چھوڑ کے کوئی اور رکھو کوئی نہیں اے یاد رکھنا پانی کی بارشتی پہلی جڑی آن دی نا وہ حلکہ حلکہ رستہ بڑھا دی جدو سہلاب آن دا تھے پھر وہ اگر نہیں دیکھتا بے کی کھڑیا اوہ پھر ہر شہل لے جاندہ ناظرین صلاح کے سعاد ردی صاحب نے کیا کہا تھا کہ ہم نے سوچا تھا کہ چلو ہم اس سسٹم میں رہ کے الیکشن کمیشن میں اپنی جماعت ریجسٹر کرا کے سب کچھ کرا کے ہم اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں کام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ لوگ ہمارا بار بار رستہ روک رہے ہیں ہم کو آگے نہیں آنے دی کوئی بات نہیں نہ آنے دیں ہمارے پاس دوسرا اپشن موجود ہے اور وہی بارش کی مثال دیا ہے کہ ابھی تو کترہ گر رہا ہے جب بارش کا توفان آتا ہے تو وہ سب کچھ بہا کے لے کی جاتا ہے اب ناظرین جو یہ تقریر تھی سادریزوی صاحب کی جہکین مانے کہ یہ تحریک لبے کے کارکنوں کی دل کی آواز تھی اور اسی پوری تقریر سنو گئے تو پوری تقریر میں سادریزوی صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے جو کارکنہ ہیں ہم ان کے سبر کا پیوانہ لبریز ہو رہا ہے ہم مزید ان کو ازمیش میں نہیں ڈال سکتے اس نے واضح دو ٹوک الان کر دیا کہ الیکشن کو اس نے وارننگ دے دیا ہے کہ ہم رات کو بارہ بجے تک دیکھیں گے کہ بارہ بجے تک اگر ہمارا ریزلٹ آ گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو بارہ بجے دس منٹ میں تحریک لبے کے کارکنوں نکل جائیں گے پھر وہ اپنا حق چھیننا جان دیا ہے کس طرح اپنا حق لیا جاتا ہے اب یہ سادریزوی صاحب کی اتنی بڑی دھمکی ہے اس کا رییکشن لازمی آئے گا لازمی آئے گا چند دنوں میں آئے گا جور سادریزوی صاحب نے دھمکی دیا ہے لازمی آئے گا اب دیکھنا ہے کس طرح آتا ہے یا تو مجھے ایسے لگتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر سادریزوی صاحب کی یہ تقریر کسی آلہ ہوتے تاکہ جو لوگ سنتے تو ہیں میڈیا نہیں دکھاتا لیکن سنتے تو ہیں تو ان لوگوں کیا کریں گے کہ یہ اب طریق لبیگ کی طرف نرمی دکھائیں گے اب ان کی خبریں بھی میڈیا میں آئیں گی ان کا تبصرہ بھی میڈیا میں ہوگا اور ان کو یعنی کہ کبریج بھی دی جائے گی کبریج بھی دی جائے گی سب کچھ کہیے جائے گا کہ یار ہم اس کو ان رستے پہ یہ نہ چلے جائیں جن رستے پہ پاکستان کا اشرافیہ نہیں چاہتا ہے کیوں کہ بجہ کیا ہے بجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبرشمنٹ پاکستان کے جتنے ادار ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم ان کو زبردستی نہیں روک سکتے ہم ان کو پریشر ڈال کی نہیں روک سکتے کیوں کہ کئی بار نواز شریف کی حکومت میں اور عمران خان کی حکومت میں ان کے اوپر پریشر ڈال چکے ہیں لیکن یہ پریشر میں اور زیادہ آگے ان کا جذبہ اوپر کے آتا ہے تو یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ پریشر تو ہم ان کو ڈال نہیں سکتے پریشر کے صحیح تو ہم اس کو روک نہیں سکتے تو ان لوگوں نے تو وہ رستہ اختیار کرنا ہے جو سامنے سادریزوی نے کہہ دیا ہے میں نے کہہ دیا ہے کہ جی جانا ہے ان لوگوں نے پیچھے مڑن کے نہیں دیکھنا ہے تو وہ کہیں گے کہ جاتا کہ یہ تحریک لبیگ دوسرے رستے پر نہ چلی جائے دوسرے رستے پر جب یہ چلی جائے گی تو اس میں تو پھر یہ سب ان کا دور ختم ہو جائے گا صرف دوری ختم نہیں ہو جائے گا جیسا کہ اسی تقریر میں سادریزوی صاحب نے کہا ہے کہ شیخ رشید کو تو ابھی اپنوں کا دھکا لگا ہے جب تحریک لبیگ کا دھکا لگے گا تب ان کو معلوم پڑے گا کہ تحریک لبیگ کے ساتھ آپ لوگوں نے کس طرح ظلم کیا تھا تو ذکیناً تحریک لبیگ جب حکومت میں آ جائے گی دوسرے رستے سے جس کا سادریزوی صاحب دھمکی دے رہا ہے جب میں نے کہا تھا تو پھر تو یہ سب گئے کسی کی کوئی بھی گجیش نہیں ہے بچنی کی ہاں اگر ان کو پراپر طریقے سے جس سسٹم میں رہا ہے کہ اگر وہ تحریک لبیگ کا رستہ نہیں روگ دے تو پھر بھی الحمدللہ تحریک لبیگ بہت جلدی سے آگے جائے گی کہ یہ بھی میں کئی ویڈیو میں انکشاف کر چکا ہوں کہ اس ٹرین پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تحریک لبیگ ہے وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس طرح عمران خان کو دوسری جماعتوں کو میڈیا کبریج دیتا ہے ان کے جلسے دکھاتا ہے ان کی تقریریے سناتا ہے اور میں آج گرنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ سادریزوی صاحب کی تقریر تحریک لبیگ کے اوپر ڈسکس ایک مہینہ ٹی وی پو پر آ جائے تو پھر دیکھنا کہ ان لوگوں کی زمانتے زبط ہو جائیں گی اور ساتھ ساتھ یہ بھی واضح دھمکی دیتی ہے سادریزوی صاحب نے کہ میڈیا کہ ہم محتاج نہیں ہیں اور اس نے تو بڑے خوبصورت ارواز میں کہا ہے کہ شکر ہے میڈیا ہم کو نہیں دکھاتا ہے کہ جب ہم نکلیں گے پارلیمنٹ کا دروالہ کھٹ کھٹ آئیں گے تب ان کو معلوم پڑے جائے گا پیچھے نبیہ کرم سلم کے عاشق آگئے لبایک جا رسول اللہ والے آگئے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ میڈیا نہ دکھائیں تو ناظرین یہ تو آج کا دورت میڈیا کا ہے سوشل میڈیا کا ہے ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ ہم کو ایک سپورٹ ملے لیکن سادریزوی صاحب اس وجہ سے بلکل علامہ خادم صاحب زبیرانمت اللہ اللہ وقت اور ساہدیزوی صاحب بھی ان کا اتنا یقین ہے اللہ کے اوپر انہوں نے اٹھان دیا ہے اللہ ہی کرے گا سب کو جو پوچ کرنا ہے اللہ ہی کرے گا تو یہ میڈیا کے ساتھ کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم کسی طریقے سے میڈیا سے کمپرمائز کر کے کہ ہم ہم کو کوئرن مر جائے نہیں اس نے واضح کر دیا ہے کہ بھئی ہم ایسا نہیں کریں گے دیکھتے ہیں ناظرین آگے کیا ہوتا ہے رب پروردگار سے یہی دعا ایک اللہ تعالیٰ آدمی کو حق ساتھ سننی کی اور اس سے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق اطاف فرمائیں اللہ حافظ